بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو آور چینل ہاوٹلین انگلیش بیل گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکٹو پیسیو کی سیریز کا نیا لیکچر کر رہے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم پیوچر سیمپل ٹنز کے ایکٹو جملوں کے پیسیو کس طرح سے بنا سکتے ہیں سٹرکچر میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ افرمیٹیو جملے میں object, will be, shall be third form of the word, preposition by اور باقی subject لیکن اگر subject ہمارے پاس pronoun ہوگا تو ہم نے پڑھاتا کہ pronoun subject کو پھر ہم نے objective case میں لگا دینا ہے باقی کی rules بلکل same to same ہیں باقی کی جملوں کی طرح negative میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے well کے بعد not لگا دینا ہے اور پھر اس کے بعد بھی تو جس سے آپ لوگ کے پاس پیسیو جملہ جو ہوگا will negative میں change ہو جائے گا intuitive کے لیے rules ہمارے پاس وہی ہیں کہ start میں آپ لوگوں نے will اور shall کو لگانا ہے پھر اس کے بعد object پھر be پھر third form of the word پھر preposition by اور پھر ہمارے پاس ہوگا subject وہ بھی objective case میں اور last میں ہوگا ہمارے پاس sign up interrogation example کے لیے ہم نے اس میں ایک sentence لکھا ہے ali will teach us اس جملے کو ہم نے اس structure کو دیکھتے ہوئے passive میں change کرنا ہے تو سر سے پہلے affirmative جملہ ہے تو affirmative کا structure یہ ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگا object object چونکہ ہمارے پاس ایک pronoun ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو subjective case میں لکھنا ہے we کا objective case us ہے لہٰذا ہم نے اس کا subjective case لکھنا ہے اور وہ ہیں ہمارے پاس we پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ well بھی لگانا ہے اور shall بھی لگانا ہے suppose ہم لگاتے ہیں well be پھر اس کے بعد third form of the verb teach کا third form ہمارے پاس کیا ہے thought پھر اس کے بعد ہم نے preposition by لگا دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے object کو لگانا ہے جو ہمارے پاس subject ہوگا ali چونکہ ایک proper noun ہے لہٰذا ہم اس کو change نہیں کر سکتے لہٰذا object میں ali کی جگہ پر ali ہی لگے گا تو جملہ آپ کے پاس اس طرح سے ہو جائے گا کہ we will be taught by ali next example اس پہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی active sentence ہوگا future simple کا suppose ہمارے پاس یہ جملہ ہے کہ they will fly the kites they they will fly the kites so اس جملے کو passive میں change کرتے ہوئے اس structure کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسے passive میں change کرنا ہے تو passive میں ہمارے پاس according to the rules سب سے پہلے آ جائے گا object جو کہ ہیں dekite تو dekite کو ہم یہاں پر لکھ لیں گے dekites پھر اس کے بعد will کے ساتھ ہم نے b کا اضافہ کر دینا ہے well be پھر اس کے بعد fly کا ہم نے third form لکھنا ہے جو کہ ہیں flan پھر اس کے بعد preposition by اور پھر اس کے بعد last میں ہم نے they کا objective کیس لگانا ہے جو ہمارے پاس dim ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ کا active جملہ جو ہیں وہ future indefinite کے passive میں change ہو سکتا ہے hopefully آپ لوگ کو یہ tense اور اس کا structure سمجھ میں آ چکا ہوگا اس سے related آپ لوگ کا جو بھی question ہو تو آپ لوگ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ ہمیں facebook پہ بھی join کر سکتے ہیں اور complete course دیکھنے کے لئے آپ ہمارے youtube channel how to in english کو subscribe کیجئے گا thanks for watching and bye for now